ٹرپک ہے وہ ہے اچھا چرواہا good shepherd اور چرواہے کے نام سے آپ سب بحقوبی آپ کو پتہ ہے سنتے ہیں کہ چرواہاں اس کو کہا جاتا ہے تو میڑوں کو چُناتا ہے میرے ساتھ میری آپ سب سے بحق ہوگی کہ بائیبل مقدس کو پول کے رکھیں تاکہ ہم انقلام مقدس میں سے جلدی جلدی صرف وقت کے درام سیسے کیونہ رسول کی انجیر اس کا چسپ آپ ایک سے انتیس انتیس آیت تک بلان آواز سے کوئی بائی میں پڑھنے 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 میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازہ سے بیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے وہ چور اور ڈاکو ہے لیکن جو دروازہ سے داخل ہوتا ہے وہ بیڑوں کا چروہہ ہے اس کے لئے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں اور وہ اپنی بیڑوں کو نام بنا بلا کر باہر لے جاتا ہے جب وہ اپنی سب بیڑوں کو باہر نکال جھکتا ہے تو ان کے آگے آگے جلتا ہے اور بیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو دیتی ہیں کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے بھاگے گی کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی یسو نے ان سے یہ تنظیر کہی لیکن وہ نہ سمجھے کہ یہ کیا باتیں ہیں جو ہم سے کہتا ہے پس غیروں نے ان سے پھر کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ٹاکو ہیں مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی دروازہ میں ہوں اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالیں اور ہلا کرنے کو میں اس لئے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کسرس سے پائیں اچھا چروہا میں ہوں اچھا چروہا بھیڑوں کے لئے اپنی جان دیتا ہے مزدور جو نام چروہا ہے نام بھیڑوں کا مالک بھیڑیا کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیا ان کو پارتا اور پارگلتا کرتا ہے وہ اس لئے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں اچھا چروہا میں ہوں جس طرح بات مجھے جانتا ہے اور میں بات کو جانتا ہوں اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بیڑے مجھے جانتی ہیں اور میں بیڑوں کے لئے اپنی جانت دیتا ہوں اور میری اور بھی بیڑے ہیں جو اس بیڑ خانہ کی نہیں بیڑ خانہ کی نہیں مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے اور وہ میری آواز سنے گی پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چروہاں ہوگا بیڑوں کے لئے بیڑوں کے لئے بیڑوں کے لئے بیڑوں کے لئے جو آپ نے سبوں کے لئے پڑے میرے بھائیوں اور بہنوں آج اس پیسج میں جو مکترس میں سے پڑا گیا مونہ رسول کے انجیر اس میں ہم نے چھ نام چھ جو کریکٹر ہیں وہ نمبر ایک پیڑ کھانا اور دروازہ پیڑ کھانا اور دروازہ چرواہیں اور اچھے چرواہیں پھر مزدون کے بارے میں ہم نے پڑا وہ مزدون جو واقعی مزدون ہے اور جو صرف مزدونی کے لئے کام کرتے ہیں ان کی بھی نوع ساتھ پھر بیڑے اور پھر یسو نے یہ کہا کہ میری بیڑے بیڑے تو ساری ہیں لیکن یسو نے کیا کہا کہ میری بیڑے ہم ان کے بارے میں بھی سیکھیں گے اور پھر یسو نے چوڑ اور ڈاکور اور گیروں کی بات کی اس تمثیل کے اندر اور پھر آخر میں بیڑے کے بارے میں بھی کہا گیا تو ان تمام کریکٹرز ان تمام نام جو اٹھ لے گئے اس تمثیل کے اندر جب مسیحسوں اپنی شگرتوں کو یہ تعلیم دے رہے تھے یہ تمثیل بتلا رہے تھے تو شگرتوں نے کہا کہ ہم تمثیل کو نہیں سمجھ سکے تو آج میں آیت میں آگے لکھا کہ مسیحسوں نے پھر بڑی ڈٹین میں آگے کو بتلایا سو میرے اسیسوں سب سے پہلے جس طرح اس تصویر میں یہ میں نے کوشش کی ہے آپ کو آپ تک یہ بیغام کو اچانے کی کہ جو بیڑ بیڑ خانہ ہے جہاں پہ بیڑیں رہتی ہیں جہاں پہ بیڑوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں بیڑ خانہ اور بیڑ خانہ مسیحسوں نے اس تمثیل کے اندر دنیا کو کہا ہے اس جس کے اندر چار دواری بھی ہے اور ایک دروازہ یعنی جس کا مطلب یہ کہ اس بیڑ خانے کو یسو نے پوری دنیا کو بیڑ خانہ کہا اور اس کے اندر اس کے محل ایک دروازہ کہا ہے اور مسیح نے کہا کہ دروازہ کیا ہے اب مسیحسوں نے فرمایا کہ جو بیڑ اس دروازے سے گزر کر یہ درواز بھی بہتر ہوا ہے کہ اس دروازے سے گزر کر اس بیڑ خانہ میں داخل ہوتی ہے وہ بیڑ میری ہے لیکن جو بیڑ اس دوار کو پھلان کر جس طرح یہ شخص دوار کو پھلان کر اس بیڑ خانہ میں داخل ہو رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دروازے سے داخل نہیں ہوا بلکہ وہ کسی اور طریقے سے کسی دوسرے طریقے سے بیڑوں کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے یہ وہ شخصیت ہے جس کو مسیح سنے کہا یہ جو اور ڈاپوں ہیں پھر مسیح سنے اس بیڑ خانہ میں جس میں میں مائی کا شکر دوزہ بھی ہوں کل میں نے درواز کی کے دیکھنے گائیں تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کہایا بات میوزک کے لئے بات لگن کی ہے بات ایمان کی ہے اور آج جتنی پرستشنی جتنی دعائیں ہوئیں بہن میں ایمان کے بارے میں بھائی نے مظلور اپنی دعا میں مظلور کہ ہم سب مظلور ہیں اس سارے باتیں آنکھ کے کلام کے جو انتعلق رکھتی ہیں کلام سے سو خدا دلوں کو چانچتا ہے گردوں کو چانچتا ہے خیالوں اور آراتوں کو چانچتا ہے بھائی نے بہت اچھی کوشش کی اور ہم سب نے یقیناً اس عید کے مسئلے سے بڑھ کر پائے ہیں کہ بیڑ میں دنیا کی بیڑ میں کیوں کوہ رہا ہے یہ وہ بیڑ ہے جہاں پہ پوری دنیا ہے جہاں پہ مختلف مختلف مساہد کے لوگ ہیں یہ وہ بیڑ کھانا ہے اور اس کے اندر ایک دروازہ بھی ہے اس کا مطلب کہ اس دروازے سے جو گزرے گا وہ یسو کا یسو کی بیڑ ہوگی اور جو اوپر سے طریقے سے آئے گا وہ جون اور دنیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیڑ جو ہے اس بیڑ میں سے خدا نے اپنے لوگوں کو اس دنیا کے ادر دے جا قدمتیں پانچ طرح کی خدا نے آتا ہے کوئی بتلا سکتے ہیں پانچ طرح کی قدمتیں خدا کی نبی رسول استان مبشر اور چروہ یہ پانچ طرح کی جو خدا نے اپنے لوگوں کو آتا کی وہ اس بیڑ خانہ میں جا کر جو اس کی بیڑیں ہیں اس کو ذکر لے جو چروہاں یسو دروازے سے گزر کر اس بیڑ خانہ میں داخل ہو رہا ہے وہ یسو کا چواہر یسو کا بتا ہے تاکہ وہ اس دنیا کی بیڑ میں ان بیڑوں کو اللہ کرے جو اس کے کفارے پاتے ایمان رکھتی ہیں جو اس پر بھی جو اس پر تلکت رکھتی ہیں جو اس پر بروسہ رکھتی ہیں جو یہ جانتی ہیں کہ مسیح یسو نے میرے دیا اور آپ کے لئے جان کا دستانت کیا ہے ہمیں پھر وہ چروہے اس بیڑ خانہ سے اس دروازے سے گزار کر واہر آتے ہیں اور ایک علیدہ گلہ بنا لیتے ہیں ایک علیدہ جگہ بنا لیتے ہیں ایک علیدہ جگہ بنا لیتے ہیں علیدہ کلیسیہ بنا لیتے ہیں اور کلیسیہ کا مطلب کیا ہے اطلاق آپ کے لئے بنا لیتے ہیں اس بیڑ خانہ سے وہ چروہے جو یسو دروازے سے داخل ہوتے ہیں لوگوں کو خوشخبری کی تعلیم دیتے ہیں کہ یسو پر ایمان لو تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنو وہ علیدہ ایک گلے میں ان بیڑوں کو شامل کر لیتے ہیں اور پانوس رسول اس چھوٹے گلے کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں صرف دیتے ہیں وہ چروہہ جو یسو اور مسیح یعنی دروازے سے خزر کرتے ہیں جو یسو کے ذریعے اس دنیا میں آیا جو یسو نے خدا نے چل لیا کہ جاں میری بیڑوں کو چراں لیکن جو چروہہ دروازے سے آیا اس میں اس کی خدمت میں کیا پڑھیں آج ہم یہ بھی سکھیں اور ہم ان کو کیسے پہچانیں گے ٹھیک ہے عمال کی کتاب دس باؤ ڈس باؤ ڈس باؤ ڈس باؤ ڈس باؤ ڈس باؤ ڈس باؤ مجھنے اس سے پیش تک کہ ہم ڈس باؤ ڈس باؤ ڈس باؤ ڈس باؤ ڈس باؤ بث ڑکو ڤس ڈس 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 کیا جتنے بھی نبی آئے جتنے بھی انبیاء آئے جتنے بھی لوگ آئے کیا وہ ساری چور اور ڈاکھوں تھے پھر مسیح سن یہاں پہ کیوں کہا دوسرے طریقے سے آمین جو دروازے سے داخل نہیں ہوئے وہ لوگ جو اس دروازے سے جو اس کے بھیجے ہوئے نہیں تھے جو اس دنیا میں آئے وہ چور اور ڈاکھوں تھے جتنے بھی انبیاء آئے ان سب نے یسور مسیح کی گواہی دی امین وہ جو اس کی گواہی دیتے ہیں وہ اس کے لوگ ہیں اس کے چروائے ہیں اس کے چراغہ کی بیڑے ہیں جتنے بھی انبیاء آئے ہر ایک نے مسیح سن کے آنے کی انپیشن کوئی مطلح آیا اس کا مطلب اس آئیت کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی مجھ سے آئے یعنی چور دروازے سے آئے وہ چور اور ڈاکھوں تھے اس کو طرح کلیر طریقے سے پڑھتے ہیں عمال دس بات اس کی تھرٹی نائن اور تھرٹی تھی آئیت اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے مولد اور یورشلیم میں کیے اور انہوں نے اس کو سلیم پر لٹکا کر مار ڈالا اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کو اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا ایمان یعنی جو اس کے لوگ ہیں جو اس کے بیجے ہوئے ہیں وہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ یسو ناصری جس کے وسیلہ سے ہماری گناہوں کی مخلصی ہے جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں وہ جروائے ہیں جو خدا نے اپنے لوگ اپنی بیڑوں کے لئے بیجے تھے لیکن آگے جب ہم نمال پانچ باپ اس کی 33 اور 38 آیت میں دیکھتے ہیں جب پترس اور یہونا سبیر کو ہیکن میں دعا کے لئے جا رہے تھے تو وہاں پہ چندن کی لنگڑے کو اس نے ٹھی کیا یسو کے نام سے ہوا ہی دی اور جب وہ صدر عدالت میں اس جرم کی بنا پہ پیش کیے گئے تو پھر وہاں پہ ایک فریسی جو شرح کا عالم لکھایا اور وہ اس وقت کی اگر میں یہ کہوں کہ وہ آسفرڈ یونسٹری شخص تھا وہ وہاں پہ وجود تھا جس کا نام تھا گملیئر اور گملیئر کو اے حضور جب اس نے پترس اور یونہ حاضر کیے گئے تو اس نے کیا کہا اس پیسج میں پڑھتے ہیں عامال پانچ باپ اس کی 33 اور 38 آئیت وہ یہ سن کر جنگ ہے اور انہیں قتل کرنا چاہا بگر گملیئر نام ایک فریسی نے کچھ طرح کا معلم اور سب لوگوں میں انتظار تھا عدالت کے کڑے اوپر حکم دیا کہ ان آدمیوں کو توڑی دیر کے لیے باہر کر دو بس اب میں تم سے کہتا ہوں ان آدمیوں سے کنارہ کرو اور ان سے کچھ کام نہ رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے بھی ڈڑنے والے ٹہرو کیونکہ یہ تجدیر یا کان اگر آدمیوں کی طرف سے ہے تو آپ برباد ہو جائے گا لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو تم ان لوگوں کو مغلوم نہ کر سکو گے ہمیں میرا سیسو میرے بھائی اور بھائی اور بہت خدا پہ گملیئر کہتا ہے کہ اگر یہ شخص اس سے پہلے بھی دو طرح کے لوگ ایک مسیسو کے مطورتے ویڈا بھائی اور سب نمی سکھو کا دور کا اس وقت بھی دکھا ہے کہ گمل اس کا نام تھا اگر خدا پہ تیس آیت میں پڑے یہ ہوتا گلی اور ایک تھا تیور آس یہ دو شخص بھی آئے جنہوں نے اپنے آپ کو اچھا چھوائے اور پھر پخالف مسیح کی تعلیم دی اور لکھا کہ وہ چار سو لوگ اس کے ساتھ ہوئے اور چار سو وہ بھی غالت ہوا یعنی یسو المسیح جو ابھی تک ہم نے سیکھا کہ بیڑ بیڑ خانہ دنیا کو کہا گیا ہے اور دنیا کے اندر خدا باپ اپنے چروہوں کو نبیوں کو رسولوں کو استادوں کو مبشروں کو بیجتا ہے تاکہ وہ اس بیڑ خانہ میں جو دنیا کی بیڑ میں کھو چکے ہیں جو ابھی تاکہ اس سچائی سے نہ واقف ہیں نہ اگر وہ واقف بھی ہیں تو نہ سنتے ہوئے نہ سنتے ہوئے وہ نہیں سنتے اور دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے ان کو اس پشکبری کا پیغام بنچائیں ان کو الگ کریں اس بیڑ خانہ سے اور الگ لگ کر کے کیونکہ ایک نئی کلیسیہ کی بنیاد جب رکھی گئی جب بیڑ میں سے اس میں سے نکالا گیا تو وہ تیچری سے جو الگ لگ ایک چھوٹا سا گلہ ہے اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو گلہ چھوٹا ہی ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو اس کے لوگ ہیں وہ تھوڑے ہی ہیں زیادہ نہیں ہیں اور دنیا میں شاید ہیں بس یہ لوگ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پائے گا لے کر دیں قرآن مقدس میں لکھا ہے کہ جو راست باز ہے جو ماندار ہے وہ بھی مشکل سے کیا کرے گا بچھے گا انشاءات پڑے گا جو راست باز ہے وہ بھی مشکل سے تو ہم جیسوں کا کیا ہوگا میرے بھائی اور بھائی یہ گملی ہے کہتا ہے کہ پڑے پٹ کے لئے پترس کر نہیں ہوتا تو پڑا پاہر کرو وہ سمجھاتا ہے کہ پہلے بھی آئے اور ایسے ہوا اگر تو یہ خدا کی طرف سے ہیں تو وہ کوئی ہلا نہیں سکتا اگر تو یہ خدا کی طرف سے نہیں یہ خدا کی عارض دے گا امید میرے بھائیوں اور مہینوں یہاں تک جو ہم نے بات سکھی کہ جو خدا یسو یعنی دروازے سے ہرک کر آتا ہے اس بیڑ خانہ میں وہ چور اور ڈاگو ہیں جو خدا یسو کی گواہیں نہیں دیتے بائیبل مقدس میں لکھا ہے کہ چور نہیں آتا مدھر چھڑانے اور مار ڈالنے اور علاق کر لیں بیکر مسیح اس نے کیا کہا کہ میں اس لئے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کسرت کی پائیں امید کیونکہ جو اس دروازے سے آتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے جو کہ کسرت کی ہے جو کہ نہ ختم ہونے والی ہے لیکن یہ جو چور اور ڈاپو جن کو کہا گیا جو چور دروازے سے آئے وہ اپنے زندگی کے آرام کے لئے اس دنیا کی زندگی کے آرام کے لئے اپنے آپ کو اس بیڑ خانے میں لاتے ہیں اور شو آف کرتے ہیں کہ ہم بھی آدم ہیں ہم بھی چرواہیں بائیبل مقدس میں لکھا ہے اگر تم اس جہاں کی ساری فرقتیں حاصل کر لے اور اپنی جہاں کا نمسان ہوتا ہے کیا فائدہ ہے ہمیشہ کی زندگی کہا ہے مسیح یسو کے پاس جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جس طرح آج پاسر جی نے ایک دواہی کو بیان کیا تو وہ عورت کہتی ہے کہ ایک بیٹی تو میری یسو کے پاس ہے اور ایک زمین پر میرا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اگر نیو یورک تک پہنچ گئی تو میں اس کو مل دوں گی اگر وہاں تک نہ پہنچ گئی تو میں اس کو مل دوں گی امین؟ یہ ہے ایمان اندیکھا ایمان میرے بھائی اور بہنوں اب دوسری آئی جو نہ دس باب اس کی دو آیت کو ہم دیکھیں گے کہ جو بیڑے بیڑے میں آپ کو بتاؤں کہ بیڑے ایک بڑا مسلم سا جانور ہیں نہ تو یہ اس کو کوئی زیادہ خہم ہے اس کا چواہہ جس سائٹ پر سو لگا دیں اسی سائٹ پر چلنا شروع ہو جائی یہ بہت عرب فہم چانور ہیں یہ اتنا تیز پراش نہیں ہے اس لیے یہ بیڑوں کے جو بیڑی ہیں ان کے چکر میں آگا ہوتی ہیں کیونکہ یہ برسوم ہے تو دوسری آئیت میں لکھا ہے کہ کیا بیڑے ہیں لیکن جو دروازہ سے داخل ہوتا ہے وہ بیڑوں کا چروہہ ہے جو دروازہ سے داخل ہوتا ہے وہ بیڑوں کا چروہہ ہے اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ہے اس بیڑ کھانے کے اندر دنیا کے اندر کیا وہاں پہ ٹھیک نہیں تھا وہ بیڑے جو اس کے اندر تھی کیا وہاں پہ ٹھیک نہیں تھی دنیا کے اندر یعنی وہ اپنے اور طریقے سے رہ بھی دی تو کیا بیڑیں اندر کی نہیں محبوس نہیں تھی کیا ضرور پڑی کہ یسو کے نام سے ان کو کچھ کبر ہی پوچھ آئے کہ یسو دروازہ سے داخل ہوں اور ان بیڑوں کے سپیر کھانے سے علیدہ کریں اور یسو جس طرح یسو نے بارہ شکروں کو اور بہت ساری شکروں کو بھی لیکن بارہ شکروں کو علیدہ کیا تاکہ اس کے نام کی دوائی پیان کریں امتوں میں ہمیں پولی دنیا میں جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نوبل کی ہمیشہ کی زندگی پائے تو یسو نے اس طرح بارہ شکروں کو علیدہ کیا تھا اس طرح یہاں سے نکال کے ایک چھوٹا سا چلہ بنایا بڑا فیزیکلی اس دنیا سے انسان کو بہی نکال بہتا تھا کیونکہ اس کے جو لوگ ہیں وہ اپنے چال چلن اٹھنے بیٹھنے چلنے بھرنے سے ساہر کرتے ہیں کہ میں یسو کا سپاہی ہوں میں یسو کا بیٹا ہوں میں یسو کی بیٹی ہوں ان کے طور پر ہی کیا رہا ہوتا ہے اور آشتہ کب نے دیکھا ہے کہ اٹھنے دنیا کے دلد کہتے ہیں کہ مسیحی جو ہے نا وہ قسم نہیں کھا ہوتا یہ تہچان ایک مسیحی جو اللہ کیے ہوئے ہیں جو اللہ تک گلہ بنا ہوا اس دنیا سے اس لئے چوتھی آیت پر جب ہم آگے پڑھتے ہیں کہ بیٹھ کھانے دو طرح کے بن لے ایک بڑا جو دنیا اس کو بیٹھ کھانا کہا اور ایک اللہ تک گلہ جو جس میں صرف اور صرف ایمان دار جو اچھے چلواہے تھے جنہوں نے ان کو نکال کر اس گلے میں شامل کر لیا تھا سو بلو سر صورت کیا کہتا ہے کہ اکل نئی بھی جانے سے اپنی صورت بدل دے جاؤ جب وہ اس بیٹھ کھانے سے لکھ کر دوسرے بیٹھ کھانے میں تاخل ہو جاتے ہیں گلہ میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ نئی اکل نئی صورت کی کیا کر لیتے ہیں اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پیرنے سے سو یسو نے کہا کہ بیڑوں کا چلواہ میں ہوں اور یہ بیڑے جو الگ لگ گئے یسو نے بیڑوں کو نام بنا کرتا نام بنا کرتا بیڑے اس کو جانتی ہیں اور چلواہہ بھی جانتا ہے کہ یہ بھائی اشتیاق ہیں یہ بھائی کمال ہیں چلواہہ جانتا ہے نام بنا کرتا ہے نام بنا کرتا ہے سو اس بیڑ خانہ کی جو اس بیڑ خانہ میں یہ سو جس چلواہہ کو مقرر کرتا ہے اگر کیوں نہ کہ انجیل دس باب کچھ کی نو اور دس آئید جو ہم نے پڑھی اگر ایک طرف دوبارہ بیڑ کر دیں چو اور ڈاکو نو اور دس نو اور دس اگر کوئی مجھ سے داہا ہو تو نجار پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا چارہ پائے گا امین چارہ پائے گا چارہ پائے گا چارہ کیا چارہ کیا پران یعنی یہاں پہ جو پہلے بھیڑ کھانا ہے یہاں پہ وہاں پہ بھی چارہ مل رہا ہے اور جو مدیدہ کیے ہوں پہ بھی چارہ مل رہا ہے تو کیا مسیح سور صرف اس گلے چھوٹے سے گلے کے لیے ہیں نہیں پوری دنیا کے لیے ہیں اس لیے وہ پوری دنیا کو پرام معیہ کرتا ہے اس کا دینہ حد پوری دنیا کے اوپر ہے لیکن فرق کیا ہے کہ جو دو گلے بن گئے تھے ایک بھیڑ کھانا اور ایک چھوٹا گلہ اس بھیڑ کھانا میں جو پہلا گلہ تھا اس کا فضلیں عام ہے لیکن جو گلہ چھوٹا ہے جو چنیے ہوئے لوگ ہیں اس پر فضلیں خاص ہیں امین یہ فرق ہے خدا سب کو کھلاتا ہے رزق سب کو دیتا ہے لیکن جو اس کے چنیے ہوئے ہیں وہ فضلیں خاص پر اپنا گیا ہے یہ فضلیں خاص ہیں خدا اپنے لوگوں کو کبھی گرنے نہیں لیتا خدا اپنے لوگوں کو کبھی جھکنے نہیں لیتا خدا اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بہاب رکھتا ہے اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے کبھی کوئی کمی کمزوری بیماری نچاکی سٹریس پریشانی آتی ہے تو یہ قدرت والا اس کو اپنی بیر کو اس میں سے نکال لیتا ہے کیونکہ اس پر فضلیں خاص ہیں لیکن جو فضلیں عام والے ہیں وہ پاتے پیتے اور اپنے سخت نے اس سچانی کے ساتھ تک آمین شروع یہ بھائی اور بھائی اور بھائی اہ انما بھاگے بڑھ دوئے اس لئے پروسوس نے کہا کہ ان میں سے مقصددددددددددددددددددددددددہ اترد دینا بہم چیز کو مبچوووو اور پلوسر یہ بھی کہتا تھا کہ اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو اکل نہیں ہو جانے سے صورت بدل دے جاؤ یہ جہاں یہ دنیا جو ہے اس کے ہم شکل نہیں بننا بلکہ جب اکل نہیں ہو گئی جب مسیح کو انہیں پہن لیا تو پھر اپنی صورت کو بھی شکل کو بھی بدلنا ہے اپنا اٹھنا چلنا چلنا تاکہ لوگ چاہیں کہ یہ مسیح ہے جو الگ چلگ بھیڑے ہیں جس کو الگ چھنگ کر لیا لکا کینجین بارہ باپ اس کی بنتیس آئیت جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اے چھوٹے گلے گلے نہ ڈر کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے فضل عام برکتیں تو وڑا پی بھی ہیں روٹی وہ بھی کھا رہے ہیں لیکن جو فضل خاص والے ہیں جو گلہ ہے چھوٹا گلہ اس پر وہ کیا کہتا ہے کہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے تو بادشاہی کس کی ہے جو چھوٹے گلے والے ہیں ہمیں جب اس پر ہی ماں رکھتے ہیں جو اس پر توقع رکھتے ہیں ہمیشہ کی زندگیں انہی کی ہے جہاں نہ رونا نہ دانتوں کا پیسنا ہے بلکہ ہمیشہ کی زندگیں ان لوگوں کے لئے ہیں روٹی کو سارے کھا رہے ہیں کبھی کبھی ہم سونتے ہیں کہ ان کو بھی یہ تو دیکھتے ہیں اس نے کتنا میر لوگ ہے لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر تو ساری دنیا کی جو نمتے ہیں وہ پاہلے چیزیں حاصل جاتے ہیں اور اپنی جاہ کا محصہ اپاہے تو کیا کرنا ہے ہمیں کیا فائدہ اس دنیا میں آج نہیں کل نہیں پرسو ایک سال دس سال بیس سال سر سال آخر کو اس دنیا سے جانا ہے اس لئے ہمیں آخرت کے لئے تاکہ ہم اس درلہ میں شامر ہو جائیں جہاں پہ ہمیشہ کی زندگیں یہاں پہ بادشاہ ہی ہے ہمیشہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ مسیح اسو کے ساتھ چلنے والے کون تھوڑے تجاہت پانے والے بھی کریں تجاہت کا مطلب کیا ہے؟ خلاسی شخصانہ آمین سو کلام مقدس میں جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ راکھ باز کی مچ پر سے بجاہتا ہے آپ صرف سوچیں کہ ہم جیسے جو خوبصور ہے جو خیاب مہم تو رکھتے ہیں؟ کیا ہم بھی کس کے کلام کے مطابق کرتے نہیں ہیں؟ اگر چلتے ہیں تو تبھی ہمیشہ کسی کی جوارس پڑھیں اگر صرف قالی بمکسمہ لے لیا اور باقی کام ہوئی تو پھر بجاہتا ہے سو تن دروازے سے گزرنے والے پھوڑے میرے بھائی اور بینوں گینا آئی جہاں پہ چروہہ اور اچھی چروہے کی بات ہے جسے میں نے پہلے بتایا ہے پانچ کلمتیاں موگشت چروہے نبی رسول اور مستان اس طرح وہ چروہے جو بیڑوں کو چروہتے ہیں اور رو کریں اس بات ہے وہ چروہے جو بیڑوں کو چروہتے ہیں جو اس بیڑ خانوں میں آتے ہیں جو چور اور ڈاکو ہیں جو مسیح دروازے سے نہیں آتے ان بیڑوں کو کیا کرتے ہیں پرگندہ کرتے ہیں پرگندہ کرتے ہیں ہمیں چوراتے ہیں ان کو بڑے مسالے دار باتیں سنا کر اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں جبکہ جو خدا کے خاتم ہے جو خدا کے دھو گیا ہے پرنو سے سوال کی بادشاہی کی طریق ہے مسیح اسو کی طریقہ وہ مسیح اپنے پیچھے نہیں بڑتے مسیح اسو کی طریقہ لگاتے ہیں جس طرح یہ بیڑے اس کے پیچھے ہیں اور یہ خاتم ہے چھڑوایا ہے کہ یہ مسیح اسوہ نہیں بلکہ یہ بیڑ کو مسیح اسو کی طریقہ دے رہا ہے اس کی طرقنی کے جارہا ہے اس کے نقشے قدم پر چل رہا ہے لیکن جو بیڑ خانہ میں جور اور ڈاکو آتے ہیں وہ اپنی طرف کہتے ہیں چکنی اپنی باتیں سوناتے اور کہتے کہ میں بڑا علم والا ہوں اللہ مقدس میں لکھے کہ یہ لوگ جب حاضر کیا جائیں گے عدالت کے دن تو کہیں گے کہ اے خدا میں تو موٹ سے بھی کرتا رہا ترے نام سے میں تو یہ بھی کرتا رہا میں تو یہ بھی کرتا رہا اور اس کی سوچ کیا تک میں ان سے کہہ دوں گا کہ میری تم سے کبھی واقسیت نہ رہی اور پھر اپنے ساکتا رباس کہا ہے پھر اپنے ساکتا رہا ہے میری نظر سے میری نظر سے کیونکہ میری کبھی کن سے کوئی واقسیت نہ تھی میرے بھائی اور بہنوں اگر بارہ اور پیرا آئیکن خلاوت کرتے ہیں تو یہاں پہ مزدور کے بارے میں لکھتا ہے مزدور اگر پر پڑھے میرے لیے تکتے ہیں مزدور جو نہ چروہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک بھیڑوں کو بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیا ان کو پاڑتا اور پرگندہ کرتا ہے ہمیں میری بھائی اور بہنوں جہاں پہ دور کراکے ایک وہ مزدور جو صرف مزدوری کرنے کے لیے آتا ہے مزدور ہے نہیں لیکن مزدوری کے لیے آتا ہے جو صرف مزدوری کرنے کے لیے مزدوری کرنے کے لیے بھیڑوں کو بھیڑوں کو ایسا جو بھیڑوں کو جو صرف مزدوری کرنے کے لیے کہ فصل تو بہت ہے مزدور دیکھنے میں تو بہت لگتا ہے کہ چرچز بڑے ہوگے ہوتے ہیں بڑے پادری ہیں شاید یہاں پہ بھی ہمارے ساتھ بھی مزدوری کرنے کے لیے لیکن مزدوری کرتے ہیں جو صحیح مزدوری کرتے ہیں وہ مزدوری ہیں باقی اسی طرح کے مزدور وہ جو درازے سے جواتے ہیں وہ زیادہ ہیں وہ جانسہ دیتے ہیں وہ بیڑ جسے میں نے کہا کہ یہ بیڑ جو ہے یہ بڑی مرسوم ہے اس کو جدر مرسی آپ دے جائے یہ چلی جائے گی پلوس اسلول کیا کہتا ہے کہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدہ آ رہا ہے اچھا اس آیت تو بھی لے کے یہ جو مزدور ہے وہ بڑی تشریح کرتے ہیں یہ بیبلی مقدس میں لکھا ہے کہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدہ آ رہا ہے ہمیں مزدوری ملنی چاہیے بے شک ساری جائے اس کے ذکیر کا حقدہ آ رہا ہے لیکن یہ دیکھیں کہ یہ ذکیر کا حقدہ جہاں پہ آپ دیکھے آ رہے ہیں یہ واقعی ہے واقعی یہ خدا کا خاندر ہے کیا واقعی یہ چلواہ ہے کیا واقعی یہ مزدور ہے تاکہ میرا پیسہ جو خدا نے مجھے اطا کیا ہے یہ اسی کا دیا ہوگا ہے اس کو میں لٹا رہا ہوں خدا نے آپ سے بھی پوچھنا ہے کہ میرا حصہ کہا تھا میں نے کہا وہ تو خلاف آ رہے ہیں وہ تو بندہ ہی نہیں مجھے کیوں دیا اس کو خدا نے آپ کو فہم دیا ہے اکل دیا ہے سوچنے کی وفید دیا ہے اور میں جب بھی یہ کہتا ہوں کہ میں جب بھی اپنی دائیا کی اطارتا ہوں تو میں بڑی دفعہ میرے جاننے والے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تمہیں چاہیے یہ دن میں کیا کہتا ہوں یہاں پہ لٹا رہے ہیں تاکہ اس کا پیسہ جو میرا نہیں اس کا پیسہ ہے امانداری چاہی کے ساتھ وہاں پہ لیکن ہم جیسے لوگ باز یہ بھی کہتے ہیں اچھا کہ ہی اسے دہلے تک وہ جانے کو بتاتے ہیں جب بیڑ ہی درست نہیں ہوگی تو پھر چروہ ہی کبھوں کو سکتا ہوں اس لئے میرے بھائی اور بہنوں مزبور جو ہے جو صرف مزبوری کے لئے اس کو پرکھن چانچیں کہ کیا یہ مزبور مزبوری کر رہا ہے میرے بھائی اور بہنوں کبھی کبھی ایک خادم ان سے میں نے سنا کہ ایک بیڑ جو ہے نا وہ چرچ میں سے نکل گئی تو کہتے ہیں جو ایک نکل گئی تو وہ ہوگا جب یعنی وہ بیڑ جس کے لئے خودہاں نے تجھے خادم بنایا چروہاں بنایا اس کو پکڑ کے مسیح اس نے کیا کیا تھا ننانوے پر چھوڑ دے ان کے پیچھی آگیا تھا آگیا تھا نا کیونکہ اس کی فکر تھی میرے بھائی اور بیڑ ایک بیڑ جس کے لئے ایک بیڑ جس کے لئے اس کے لئے جس کے لئے اس کو پکڑنا اس کو پکڑنا اس کو بطل آنا تاکہ وہ بھٹک نہ جائے وہ بیڑ ہے جو اپنے ہاتھ پر ڈالے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسری بیڑوں کے موقعوں میں ہیں کہ یہ بیڑ چلی تو گئی چندے تو چلے گئے لیکن وہ اور آ جائے گے میری خطانداری بھائی ہو اس لئے میرے بھائی ہو جائے بے شک اپنی مضبونی کا حق دار ہے لیکن ہمیں عشانشنی کی سکتا ہے کہ خدا میری اس میں کوئی حق نہیں اگر میں نے یہ کپڑے پہنے یا چیز اچھی کھا رہا تو اس میں میری کوئی حق نہیں وہ دیتا کون ہے وہ قوت دیتا ہے ہم اچھی جوگ کرتے ہیں اور اس کے باس ہم اچھے پیسے ادا کرتے ہیں یہ نیم کی اسی ہے تو جب اس کے پیسے جو ہمیں خدا نے دیئے اس کو نٹانے کی باری آتی ہے تو اس میں ہم نیگلیجنس کرتے ہیں جب آپ نے اس آفتاب کی باری آتی ہے ایک ریال کی بھی تو وہاں پہ کہتے ہیں لیکن جب خدا کے پیسے کی باری آتی ہے تو میں ایسی پینکلتے ہیں اچھا یہ جانے پہ جانے پہ سو آئے اسیسو لیکن چیز آخری بیڑی ہے کہ میں صرف بیڑی کے والد بات کرنے چاہوں گا جب بیڑی کو دیکھتے ہیں تو یہ جو چروائیں وہ کیا کرتے ہیں باہر آل جائے کیونکو فکر نہیں ہے بیڑی ملتی تو بننے دے یہ تو میں نے کھا دیکھا نہیں اب اگر بیڑی آتا کھاتا ہے ملتی کہیں ساتپا کو اس کی پندر سے دائیس آئی جلدی سے پڑھیں گے اس وقت میں نے ان سے صاف قید ہوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی اے بدکاروں میرے پاس سے چلے جاؤ ملتی ساتپا پندران سے دائیس آئی کیوں ٹھے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پا نیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پاٹنے والے نیڑی ہیں ان کے دھلوں سے تم ان کو پہچان لاؤ گے کیونکہ جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ داروں سے اندیر توڑتے ہیں اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھال لاتا ہے اور برا درخت برا پھال لاتا ہے آمین یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ جو میری ہیں ان کو پہچان لے گے عام کا درخت کبھی بھی سیرکہ پھال لیتا ہے بھائی خدا کا خادم جہاں اس میں خدا کے خادمین کی خوصیت ضرور ہوں گی ابھی تو وہ خدا کا خادم ہے یہاں پہ کیا ہے آج چرچ برنے کی بات ہوتی ہے کہ اس میرے چرچ میں اتنے لوگ آگیں خودوں کو بچانے کی بات نہیں ہے صرف کیا کہ میرے چرچ میں اتنے لوگ آجیں اتنا چندہ ہو جائے گا کہ میں اپنی ذنبیہ آرام سے بتا ہوتی خودوں کو بچانے کی ایک چراغ کا دو اور آجیں وہ ایک چراغ ہے اس کے لئے بھی یسو نے جانتی ہے اس لئے بیڑیے جو رہے ہیں اپنے پھلوں سے آپ کو چاند کریں میں چاند ہوں کہ جب آپ بھی خودوں کے ساتھ کنیکٹ کریں اور جب نہیں ہوں گے تو پھر بیڑی بھی آپ کو کھانا شروع جاتے ہیں اور یہ بیڑی ہے بیڑی ڈرٹی جو نہیں ہے اس لئے بھی ڈرٹی کہ یہ چرواہوں کے روم میں آتی ہیں کس کے روم میں آتی ہیں چرواہوں کے بائبل ہاتھ میں ہے بڑے بڑے عمر سیدھا بھی ہیں بڑے علم والے بھی ہیں اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو علم ہے بیڑی بھی ہیں وہ شیعاتی بھی ہیں وہ شیعاتی بھی ہیں وہ شیعاتی بھی ہیں اور ایران درد شیطان کنگان درد اس لئے ہمیں سب سے پہلے آپ کو بھی کریں میں جو بیڑ ہوں کیا یہ سوپرسال پرمیکٹڈ ہوں اور دون نبی کی طرح کہ سکی کہ خداون میرا چھپا لگا اگر تو میرا چھپا لگا پھر مجھے کمی نہ ہوگی وہ مجھے ہری ہری چراغاوں میں رکھاتا ہے وہ راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے اہمین؟ اس لئے سب سے پہلے اپنی ذات پر لوگ کرنا کہ میں جو بیڑ ہوں کیا خدا نے مجھے کی طرف پر کیا کیا میں خدا سے کچھ سکتا ہوں یا کیا میں پرخ سکتا ہوں کیونکہ ویڑی مقدس میں لکھا ہے کہ تمہوں کو پرخو اسمہاؤ حرور ایک جیسی نہیں ہے اس لئے عزیزو سب سے پہلے آج اس قرآب کے مسئلہ سے اپنے آپ کو سکھا کرنا ہے اگر بٹری بیڑھیں ہیں یا خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگی ہیں سب سے پہلے خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگے جس طرح میں نے کہا تھا دل اکر اور ایمان کے ساتھ جب دعا کریں گے دعا دین احفاظ کا جس طرح میں نے کہا دل کے ساتھ اکر کے ساتھ ایمان کے ساتھ پھر خدا آپ کو سمجھائے گا بھی بطلائے گا بھی اور پھر آپ سے بات کریں گے خدا آپ سب کو اسلام کے ساتھ پھر خدا کریں گے امین